عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ سب کو معلوم ہے ایک دفعہ حملہ بھی ہو چکا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے اب یہ جو الزام ہے اور رانہ صاحب نے جس ایکشن کا تذکرہ کیا ہے کیا ہم کسی بہت بڑے ایکسیڈنٹ کی طرف تو نہیں بڑھنے والے ہیں بہت شکریہ نظیم علیک صاحب بہت صحیح آپ کا انیالیسس بھی اسیسمنٹ بھی اور اوپننگ ریمارکس بھی ہیں ایک تو یہ کہ دیکھیں جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ نے بھی کہا پہ تیات کریں جو عمران خان صاحب بات کہہ رہے ہیں میں اس کو ذرا سا تھوڑا ایکسپلین کر دوں جیسے میں نے پری ایم پہلے کیا تھا کئی مہینوں پہلے اور ویسی ساری چیزیں ہوئیں یہ جو جھتے اندر پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کسی صورت میں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مارک اٹھائے گھنڈا بدماش ہو اس پر کوئی وہ گولی چلانے والا یا قاتل اور اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں اس پارٹی کے لئے ہیں اچھے پڑے لکھے بچے ہیں سب سب اچھے سوشل میڈیا پہ وہ بہودگی کرتے ہیں ان کے کچھ بچے لیکن وہ گولیش لانے والے نہیں ہیں لیکن وہ تو چلے چھوئے مچور ہیں نادانی میں کرتے ہیں ہرکتے ہیں اسی لیکن ایک ہمارے پاس لیبرل طبقہ ہے اور ایک مذہبی طبقہ ہے جو بنا خاندی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں اس پہ بڑی اس کو اچھے فریم میں دیکھنا چاہیے کہ it's a good sign for any political party لیکن جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کو بڑا detail میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے میری اپنی analysis میری اپنی سمجھ جو میں پچھلے experiences سے گزرا ہوں پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے بھار بھی ایس وزیر بھی یہ دو خاص کا میں ذکر کرتا آ رہا ہوں اور تین صاحب کا اور کچھ کیڑوں کا ان کا آج بھی رول بڑا actively gain کے اندر واپس آگئے ہیں عمران خان صاحب کو جس نے information دیئے وہی آدمی ہے جو ایسے لوگوں کو facilitate کر رہا ہے ان دو خاص اور تین صاحب اور کچھ کیڑے ملکے کہ اچھے بچوں میں اس جھتوں میں وہ جھتے ڈال دی جائیں اور ان سے یہ کام کروا دیا جائے اور ایک اینراکی اور ایک تباہی اور ایک مار دھار کی طرف لے جائیں اور وہی آدمی عمران خان صاحب کو بھی بتا رہا ہے اور اس کو endorse کر رہے ہیں سارے صاحب اور کیڑے تو اگر میں گھر کے اندر بیٹھا ہوں میں آپ کے شو کے اندر بیٹھا ہوں تھوڑا سا آسان کر کے بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہے کوئی شخصیت ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑی ہوئی ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں ندی ملک صاحب دو خاص نون پولیٹیکل تین صاحب پولیٹیکل پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب کے قریب اور کچھ کیڑے پولیٹیکل خان صاحب کے قریب ان جھتوں نے پہلے بھی خان صاحب کو تباہی کے راستے پہ لے گئے ہیں آپ کہتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ لوگ اندر کچھ لوگ اندر چلے جائیں گے جائیں گے اور جو خان صاحب کو اسی دو خاص اور انہی تین صاحب اور کلیوں نے آکے خان صاحب کو یہ انفرمیشن دی ہے کہ یہ پلان ہے وہ پلان کو ایکزیکیوٹ اور ادھر اندر کروانے والے یہی لوگ ہیں یعنی کہ میں گیا خان صاحب کے پاس میں نے پہلے تو وہاں آدمی پلیس کر دی ہے میرے ساتھ دو خاص ملے ہوئے تھے میں نے وہ لڑائی جھگڑا گولی چنالیاں لوگ اندر کر دی ہے میں آیا خان صاحب کے پاس ہے خان صاحب سرکار کا یہ پلان ہے دیکھنے سرکار کی ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے بڑے لیڈر کے ساتھ ایسا پلان کر سکتے اور کسی کو پلان کرنا بھی چاہیے ایسا سر میں آپ کو دو سناریوز آپ کے ساتھ میں دیکھنے اور کوئٹہ سے چھوٹی چپل گا چھترول بھاورپور اور بھاورپور سے چھترول چھوٹے چپل کی بیرون ملک نہیں کریں گے سامب کا سر نہیں کچھ لیں گے یہ پاکستان کے مسئلے اس تباہی پہ چلے جائیں گے کیونکہ ان دو خاص کا انگرس عدلیہ کے اندر بھی ہے پولیٹکل پارٹی کے اندر بھی ہے میڈیا چینکل مالکان کے اندر بھی ہے پولیس کے اندر بھی ہے ایفائی کے اندر بھی ہے اداروں کے اندر بھی ہے یہ بندے پہلے بھی تباہی کرتے ہیں یہ بندے آج بھی تباہی کریں گے آگے بھی تباہی کریں گے سر لیکن آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں اس کو بڑے اچھے سے سمجھ رہا ہوں میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا لیکن یہاں پہ کچھ اداروں نے تحقیقاتی عمل کا آغاز کیا ہوا ہے تو اگر اتنا بڑا ان کی طاقت ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں عدلیہ بھی مینج کر سکتے ہیں عمران کے پاس بندے بھی گسا سکتے ہیں اندر اور باہر تباہی بھی پھیر سکتے ہیں تو ان کے ادارے ان کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں آہ ندیم علیہ صاحب انفورچنٹلی پاکستان میں تو جب کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ پے آرڈر کے ثلون ہی لیتا اور جب کوئی قتل کا منصوبہ کرتا ہے تو وہ کوئی ویڈیو میں آگے قتل نہیں کرتا اب اس پیرامیٹرز کے بیچ میں آپ نے ساری چیزیں اکھٹی کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو اکھٹا کرنا کوئی مشکل کام نہیں کوئی عمران خان صاحب کے ارد گرے جو لوگ ہیں سر جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے ان سے زیادہ ایبل ہے دیارین کمارڈ دیکھیں میری بات سکتے ہیں دیکھیں ندیم علیہ صاحب میں اپنے گھر کرنا سب سے بڑا بھیدی ہوں کس دروازے صاحب میرے گھر میں آ سکتے ہیں کس دروازے نکل سکتے ہیں کس دروازے میں میرے والدین کو تقلیق دے سکتے ہیں میرے بچوں کو تقلیق دے سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے میرے سچا پاکستان میں کوئی نہیں جانتا کیونکہ میرا گھر ہے تو جب گھر کے ان آدمی بھیدی بن جائے تو پھر تباہی بہت آسان ہو جاتی ہے اور گوٹے بھی غائد ہیں بہت ساری وہ گوٹے جمع کرنے کی ضرورت ہے اور باقی آدمی ہیں تو بہت ساری جیزیں میں آپ کو میں کیونکہ لاجر انٹرس ملک کی مفاد اداروں کی مفاد ایراکی کو بچاتے ہوئے انارکی کو سنبھال کے اپنا میسیج کنوے کر رہا ہوں کافی دنوں سے فیصل وارڈا صاحب دو سناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک عمران نے اگر مرزا بھٹو کی اسیسینیشن کا تذکرہ کیا ہے تو مرزا بھٹو اللہ ان کی مقفت فرمائے ان کی بھی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی بینظیر بھٹو وزیراعظم پاکستان تھی اور جس طریقے سے کراچی کی سڑکوں کے اوپر پولیس والوں نے گوریاں ماری تھی یہ بقاعدہ مجھے تو لگتا یہی تھا کہ میرے پاس تفصیل تو نہیں ہے کہ میں نے فائلیں پڑی ہوں کہ ایک پلان طریقے سے اس کو گھیر کے مرزا کو وہاں مارا گیا اور پھر میک شور کیا گیا کہ سڑک کے اوپر اس کی ڈیتھ ہو جائے تب تک وہ ہاسپیڈل نہیں جائے دوسرا واقعہ محترمہ کی اپنی اسیسینیشن کا ہے اٹھارہ اکٹوبر کو پہلے کراچی سانیہ کارساز پھر ستائیس دسمبر کو پنڈی میں اور ستائیس دسمبر سے پہلے ایک رات سیکیورٹی والے نے ان کو بریف کیا کہ آپ کو خطرہ ہے پشاور میں اٹیمٹ ہو چکی ہے یہاں دوبارہ خطرہ ہے تو میک شور کہ آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو سارا کچھ کمپرومائز ہو گیا ان کی اسیسینیشن ہو گئی تو یہ دو چیزیں ایسی تھی جہاں ہمیں میرا خیال میں بہت زیادہ احتیاط سے چیزیں سیکھ کے آگے عمران خان کو بچانے کی تدبیریں کرنی چاہیے تھے میں آپ کے ساتھ بکل 500 پسٹن دیکھیں سیکیورٹی کے داروں نے کیا عمران کو بریف کیا اس کے اوپر دیکھیں مجھے اس ڈیٹیل کا تو نہیں پتہ کرنا چاہیے اور جو عمران خان صاحب کے بھمان پاک والے گیٹ پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر عمران کے گھر گھسنے ہی نہیں چاہیے اگر آپ گیٹ پہ چلے بھی گئے چلے لیگل لیگر آپ چلے بھی گئے روڈ صاف کرنی چاہیے تھے گھنیاں کلیر کرنی چاہیے تھے اگر زباد پاک کی گھنٹی کے بجائے وہ بندوقیں لے کے آتے تو آپ تو پہ کھڑی کر دیتے لیکن آپ نے در گھنٹی پہ جائی دروازہ کھول لیا اور دروازہ توڑ دیا یہ کیا بتا رہا ہے یہ تو آپ اس ٹرائپ کے اندر سب ہی جا رہے ہیں جس ٹرائپ کو کسی نے بڑا ماسٹر بائٹ کیا ہے اور دیکھیں عددی ملک صاحب ایک بات یاد رکھئے گا عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں میں بار بار بول رہا ہوں ان کی بینونیبل ایجنسیوں سے تعلق آتے ہیں اس کے لئے راکٹ سائز نہیں کیونکہ میں تو حصہ تھا تو مجھے دیں سب چیزیں سمجھ بھی آتی ہے میں غلط ہوں تو آپ مجھے سخت میرے پر سختی کیجئے لیکن کہ بس ٹھیک وہ تو جا کے چیک تو کریں میں نے یہی علام پہلے بھی کیا تھا دیکھیں تو اللہ نے زندگی دی عمران خان صاحب کو اس تقلیف سے بج گئے لیکن جب گولی چلتی ہے تو گولی تھوڑی دیکھتی ہے کہ وہ سپنٹر نکالے گی وہ نیچے لگی گی اوپر لگی گولی تو چل جاتی ہے اس کو اتنا آسان نہ لیں اور عمران خان صاحب کو چاہیے جو اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو گولیوں کا عمل ہے میں نے عمران خان صاحب کو دس دفعے بات کیتی کہ سر آپ کی جات کو خطرہ ہے اور ایک جلسے میں میں ان کی ہیومن شیل بھی بنا تھا جب ان کے آگے آکے وہ اس پر کراچی میں بات کر رہے تھے پوڈیم پہ تو ان کے آگے آج بھی وڈیو فوٹیج ہے میں ان کے آگے ہوں کھڑا وہ تو ہم ورکر جو ہیں وہ جات دینے والے لوگ تھے اگر ایک جات کی پروائی خان صاحب دے نہیں کر دی اور ایلی بھی بھروسہ کر رہا ہے اور ایلی کے بچوارج خان صاحب سے پوچھیں آپ کو انفرومیشن کس نے دیئے خان صاحب یہ چیز ہی دیکھ رہے اس سے میں آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ ادھر دور دیکھنا بھول جائیں میں یہ کہہ رہا ہوں ادھر دور دیکھیں انتخابات کے اوپر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اوبزرویشن تھی اور اس کے بعد رہنہ سناولہ کے پارلیمنٹ کے اندر بیانات ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انتخابات تو پتہ نہیں وقت میں ہونے ہیں کہ نہیں لیکن دو تین اداروں کی آپس میں سی دی سی دل رائی ضرور ہونے والی ہے ندی مرکس صاحب دیکھیں بڑا انفورچنٹ ایک تو یہ کہ میں چیف جسٹس صاحب کے آگے اپیر ہو چکا ہوں ان کے ساتھ دو اور جسٹس بھی تھے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نیک نیت اماندار اور اللہ تعالیٰ نے ان چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو بھی بینج تباکیوں کا تو میں دیفرینٹلی وہ بھی اچھے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اورہ دیا ہے ایک پوزیشن اور پرسنیلٹی ایسے دیا ہے کہ آدمی اگر کوئی چیز غلط کر کے چھپا بھی رہا اور کامیاب بھی ہو سک رہا ہو تو ان کے آگے پیش ہو کے بتا جاتا ہے کہ میں سے غلطی ہو گئی ہے بہت نیک بہت زبردست اور بڑے اماندار اللہ تعالیٰ نے منصب ان کو اسی وجہ سے دیا ہوئے تو اس پہ تو کوئی دورائی نہیں ہونے چاہیے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ مزاہر نکوی صاحب والی جو ایشو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کی بھی اگر آپ بہت ساری ججمنٹس دیکھے پاس کی تو بڑی تگلی ججمنٹس ہیں تو اب پریش کرنا چاہیے انساد جب ہوتا ہے تو انساد فرشتہ تو نہیں ہوتا غلطیاں ہر کسی سوتی ہیں اور کئی دفعہ بچے غلطیاں کرتے ہیں جو پیرنٹس کو پتا بھی نہیں ہوتی تو اس کو اسی پرائے کے اندر چاہے وہ ہم کسی اور کوٹ کی تو نانا صاحب میں تقریر کے اندر دو بیٹوں کا تذکر کرتے ہیں دیکھیں میں وہی کہتا ہوں اگر آپ ٹکھراؤں کی طرف چلے جائے گی ہداروں کے کئی دفعہ آپ کو بہت بڑا دل کر کے بہت سارے چیزیں اگنور کرنی پڑتی آنکھ بند کرنی پڑتی ہے سویپ کرنا چاہیے آپ کو اس چیز کو نکل جانا چاہیے اس چیز سے بار اور آپ باریکی سے پکڑے بھی چیزوں کو جانچے گے انتخابات ہو جائیں گے یا لڑائی ہوگی دیکھیں نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن صرف لڑائی نون اور جوڈیشری کی اپنی طرف نظر نہیں آ رہی میرے خیال سے خان صاحب کو بھی جو ایڈوائز کریں وہ بھی کسی ایک جگہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اور دونوں لڑائیاں بہت خطر نہ خوف نہ آگوں گے اور پاکستان کی مفاد میں بہت مقصان دے ہوگی اور دونوں فریقین کو اس چیز سے محتاط ہوگی اس چیز سے نکل جانا چاہیے یہ سیاسی اختلافات سیاسی لڑائی کو سیاست پر رکھیں ڈیموکریٹک ویئے میں ڈیموکریسی کو سولف کریں اور ان دو ہزاروں کو پیچھے باہر نکال دیں اس چیز ملک احمد صاحب ایک عام ایکسپیکٹیشن ہے اس وقت اسلامباد میں وہ یہ ہے کہ پی ڈیم کوئی ایسی لیجسلیشن لانا چاہتی ہے کہ انتخابات کو ایک ہی روز میں کروانے کے لیے کوئی نیا قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے پاس کروایا جائے اور پھر اس کی بنیاد کی اوپر انتخابات کو ستمبر اکتوبر تک لے جائے جائے جن دو سپائی سملیوں کا دباؤ ہے آپ اس سے نکل جائے کیا ایسی کوئی تجویز دے رہے گور ہے دیکھیں ملک صاحب یہ تو آئین میں ترمیم کے بعد ممکن ہو سکے اگر ہو سکتا ہو کبھی اور آئین میں ترمیم کی تو کوئی صورتحال ہے نہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ آئین کی صورت میں یہ آئین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں پورے نہیں بھی ہو رہے اس وقت اور وہ تقاضے کو آج ہی پورے نہیں ہو رہے دیکھیں کانسٹیٹویشنل بریچ تو کانسٹیٹویشنل بریچ ہے سوری کی صورت میں کانسٹیٹویشنل بریچ ہو چاہے وہ آرٹیکل نائنٹی فائیو کی کانسٹیٹویشنل بریچ ہو چاہے وہ آرٹیکل ٹو 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 کی کانسٹیٹویشنل بریچ ہو یہ ساری کانسٹیٹویشنل بریچز ہیں یہ صرف آرٹیکل ٹو 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 کے ایک سب آرٹیکل ٹو ٹو کی نائنٹی ڈیز والی بریچ بریچ نہیں ہے اور یہ بریچز بڑی دیدہ دلری کے ساتھ بڑے زور کے ساتھ کی گئیں مجھے سپریم کورٹ سے گلہ ہے آرٹیکل 95 کی کونسی بریچ ہوئی ہے سر جب ایک عدم اعتماد کی تحریک پڑی تھی اور اس تحریک کے پڑے ہوتے ہوئے قاسم سوری نے ایک ججمنٹ دی اور پوری کی پوری اسیمبلی ڈیزولف کر دی آج تو ایک صوبائی اسیمبلی کے الیکشن کے دیکھیں نا نہیں آرٹیکل پانچ کان لگا دیا ہوا یہ کہ جب یہ بریچ کی گئی تو ایک فیک لیٹر پہ کی گئی اور وہ خط جس کو ایک سیلڈ انویلوپ میں قاسم سوری نے اسیمبلی کی ٹیپٹی سپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے لہرائیا اور کہا کہ یہ میں سپریم کورٹ کے جج کو بھیج رہا ہوں اور یہ وہ سائیفر کے منٹس تھے جن منٹس کو ایکسنچویٹ کیا غلط طریقے سے بنایا ان کی ایک فیبریکیٹڈ ورجن آزم خان سے بنوائی وہ آوڈیو لیکس میں ساری بات باہر آئی وہ سب نے دیکھی سنی اس کے اوپر ایک انکوائری ہو رہی ہے ایف آئی اے نے اس آوڈیو لیکس کی تصدیق کر لی کہ یہ کریکٹ ہیں آوازیں انہی کی ہیں ان کے فرینزک کر لیے ان کے فرینزک کرنے کے بعد جب آزم خان کو بھوائے گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ امدان خان اور آزم خان کی جو آوڈیو لیکس تھی اس کی فرینزک کروائی گئی ہے ایف آئی اے اس کی پروب کر رہی ہے اور یہ اس کو جوائنگ نہیں کر رہے